عمران خان کی سزا موطلی کے حوالے سے فیصلہ سنا دیا گیا ہے تو سینٹرو چینل کے پیارے ویرز اسلام علیکم میں ہوں سیمی چودری اور عمران خان کی سزا موطلی کی جو درخواست ہے وہ قبول ہو گئی ہے اور عمران خان کو جو حدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا جو ہے وہ معتل کر دی ہے اس کے حوالے سے تفسیرات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موطلی کے درخواست جو منظور کرتے ہوئے چیف جسٹس آمیر فار اور جسٹس تارک محمود جہانگیری نے فیصلہ سنا دیا جسٹس آمیر فاروق کا وقلہ سے مقالمہ کیات ہوا اور تفصیلی فیصلہ کچھ دیر میں انہوں نے کہا ہے کہ جاری کیا جائے گا اس طرح سماعت میں جو ریمارکس دیئے گئے اس میں کہا گیا کہ آج چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موطلی کے درخواست پر فیصلہ آ جائے گا بیریسٹر علی زفر کی جانب سے چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کی استعداد کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمن پی � سزا موطلی اور زمانت پر رہائی کی درخواست پر سماعت ہوئی چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری نے سماعت کی امجد پرویز جو ہیں ان کے سزا موطلی کے درخواست پر انہوں نے جو ہیں دلائل دینا شروع کیے اور وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویز نے دورانے سماعت راہول گاندی کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ راہول گاندی کیس میں بھی نیچی شکایت پر دو سال قید کی سزا ہوئی تھی راہول گاندی نے بھی سزا موطلی کی درخواست دائر کی جو کہ خارج ہو گئی اور عدالت نے فیصلہ دیا کہ سزا موطل کرنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے ظہور الائی کیس کا بھی حوالہ دیا گیا امجد پرویز نے کہا میں ابھی ان کی سزا موطلی کی درخواست کی مخافت کر ہی نہیں رہا میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرف جانے سے پہلے پبلک پروسیکیوٹر کو نوٹیس کیا جانا لازم ہے امجد پرویز نے کہا کہ ذابطہ فوجداری میں سزا موطلی کی درخواست میں شکایت کنندہ کو فریق بنانے کا ذکر نہیں اس صدا ہے کہ عدالت درخواست میں ریاست کو نوٹیس جاری کرے ریاست کو نوٹیس جاری کیے اور موقف سنے بغیر سماعت آگے نہ بڑھائی جائے ترانے سماعت کیف جسٹس نے نمارکس دیئے کہ نیپ کیسز میں کمپلیٹنٹ کو کبھی پارٹی نہیں بنایا جاتا ایڈوکیٹ امجد پرویز نے کہا کہ نیپ کے قانون میں پروسیکیوٹر کی تعریف کی گئی ہے نیپ کیسز میں سٹیٹ آتی ہی نہیں ہے ان کا یہ نکتہ نوٹ کر لیا مزید دلائل دیں چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کا یہ نکتہ نوٹ کر لیا گیا ہے اور مزید دلائل دیں جسٹس آمیر فاروق کا وکیل الیکشن کمیشن سے مقالمہ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا الیکشن کمیشن کی شکایت دروست فورم پر دائر نہ ہونے کا اطراز اٹھایا گیا مزید سٹیٹ نے تائون کرنا ہے کہ سیشن عدالت کا ہی دائرہ اختیار بنتا ہے یا نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ غلط ہی ہے تو بھی وہ ٹرائل کو خراب نہیں کرے گی وکیل الیکشن کمیشن نے کہا یہ کوئی نیا قانون نہیں بلکہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے کوئی ایک ایسا فیصلہ موجود نہیں جہاں کرپٹ پریکٹسز کی شکایت مزید سٹیٹ کے پاس دائر ہوئی ہو میں ایک آئینی ادارے کے وکیل کے طور پر عدالت کے سامنے کھڑا ہوں یہ بات درست نہیں بلکہ صورتحال اس کے بلکل برعکس ہے چینمن پی ٹی آئی کے وکیل لطیف خوصہ روزٹرام پر آگئے دلائل میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا کچھ فیصلوں کے حوالے دینا چاہتا ہوں دفاع کی جانب سے شکایت کی باقاعدہ اجازت کے حوالے سے اعتراض اٹھایا گیا ہے وکیل امجد پرویز نے کہا ان کے مطابق باقاعدہ اجازت کے بغیر شکایت قابل سمات نہیں ہے میں عدالت سے الیکشن کمیشن کا اجازت نامہ پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں وکیل لطیف خوصہ نے کہا میں دو تین عدالتی فیصلوں کا حوالہ دینا چاہتا ہوں وکیل الیکشن کمیشن دو گھنٹے گزشتہ سمات پر لے لیے ایک گھنٹہ آج لے لیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ جسٹس خوصہ نے کہا تھا کہ ٹیسٹ میچ کا زمانہ چلا گیا اب ٹوینٹی ٹوینٹی کا دور ہے لطیف خوصہ صاحب نے بڑے شاہستہ انداز میں کہا ہے کہ مختصر کریں عمجد پرویس نے کہا لطیف خوصہ نے سزا موطلی کی درخواست پر دلائل کے لیے تین دن لیے انہوں نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنانے والے جج کو مشک ستم بنا رکھا ہے نہیں چھوڑ دیں اسے اس طرف نہ جائیں چیف جسٹس آمیر فاروق کے ریمارکس وکیل الیکشن کمیشن نے کہا انہوں نے چھے نقاط اٹھائے میں نے ان کا جواب دینا ہے انہوں نے بیانیاں بنا دیا ہے کہ یہ کوئی پہلا کیس ہے جس میں ملزم کو حق دفاع کا موقع نہیں دیا گیا الیکشن کمیشن کو شکایت دائر کرنے کے لیے اجازت نہ ہونے کا اعتراض اٹھایا گیا در حقیقت سیکرٹری کمیشنر نے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ہی شکایت دائر کرنے کی اجازت دی الیکشن کمیشن کا اجازت نامہ ریکارڈ کا حصہ ہے چیر جسٹس نے کہا الیکشن کمیشن نے آفیس کو شکایت دائر کرنے کا کہا کسی مقصود شخص کو نہیں آپ کی دلیل اپنی جگہ لیکن سیکرٹری کمیشنر نے خود کو متعلقا شخص کیسے سمجھا الیکشن کمیشن کے وکیل نے کیس ملتوی کرنے کی استعداد کر دی کہا میں نے خاجہ حالس کا جمع کرایا بیان حلفی نہیں دیکھا یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ میں کیس لطوا میں ڈال رہا ہوں خاجہ حالس کا بیان حلفی دیکھنا میرا حق ہے چیر جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے آپ دلائل جاری رکھیں دو نکات ہیں جو سزا موتلی ہوتی ہے اس میں اتنی تفصیل میں نہیں جاتے اگر دلائل کو اتنا طویل رکھیں تو پھر اپیل کا ہی فیصلہ ہو جائے عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو ہدایہ دیتے ہوئے کہا امجد صاحب پانچ دس منٹ میں آپ مکمل کر لیں امجد پرویس نے کہا کہ میں عدالتی نظائر آپ کے سامنے رکھ دیں عدالت دیکھ لیں عدالت نے وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویس کو دلائل دینے کی ہدایت کر رکھی ہے امجد پرویس بیماری کے بائیس کو جیستا سماعت پر پیش نہیں ہو سکے تھے چیف جسٹس نے وکیل الیکشن کمیشن کو آج حاضری یقینی بنایا کی ہدایت کی تھی عدالت نے وکیل کے پیش نہ ہونے پر ریکارڈ دے کر فیصلہ کرنے کا اندیا دیا ہے سزاب موطلی جو ہے وہ ہو گئی ہے امران خان کی پی ٹی آئی کے جو کارکن ہے پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان کو مبارک ہو اور اس کے ساتھ یہ اپنی حسیمی چودی کو اجازت دیجئے چینل کو سپارک کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیک